دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کتنا چلہ لگایا ہے علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے چلہ کتنا لگایا ہے اگر علم چلہ نہیں لگاتا ہے تو پھر آج انہیں یہ کہا جاتا ہے تم دین کا کام نہیں کر رہے ہو تم دین کے خلاف کام کر رہے ہو چلہ کیوں نہیں لگاتے عالم کو چلہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے آج کا دور یہ ہے میں کہنا چاہوں گا آپ حضرات آگاہ ہو جائیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں اگر کوئی یہ کہے عالم سے پوچھے کہ تم کتنا چلہ لگاتے ہو تو پھر سمجھ لینا وہ عیسائی کا ایجنٹ ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے عالم کو کار گزاری سنائی جائے گی دعوت نہیں دی جائے گی اگر کوئی عالم کو جماعت میں نکلنے کی دعوت دیتا ہے تو پھر آپ یقین رکھیں وہ تبلیغی جماعت سے نکل چکا ہے تبلیغی جماعت سے ہٹ چکا ہے کیوں حضرت مولانا علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے علماء اکرام کو دعوت دی ہے ذرا بتائیں آپ کتنے علماء کو دعوت دی ہے اور تبلیغی جماعت کا اصول بھی یہ ہے کہ عالم کو دعوت نہیں دی جائے گی اگر عالم خود نکلتا ہے اپنے وقت کو نکال کر جماعت میں نکلتا ہے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے اور عالم کو دین کی خدمت کے لیے اور خاص کر کے عوام کی اصلاح کے لیے نکلنے بھی چاہیے میں خود نکلتا ہوں جماعت پہ بہرکیب یہ کہنا چاہوں گا یاد رکھیں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ توبہ میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 122 پر ہے اس کی تفسیر اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر میں جل نمبر 3 صفہ نمبر 176 کھول کر دیکھ لیجئے تفسیر بصیرت قرآن میں جل نمبر 2 صفہ نمبر 499 کھول کر دیکھئے اس کی تفسیر ملے گی آپ کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بتایا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ سارے کے سارے جہاد میں نکل جاؤ اگر جہاد عام ہے سب اگر نکلیں گے نہیں نکلیں گے تو مسلمانوں کو خطرہ آئے تو سب کو نکلنا ہے لیکن اگر سب کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آج کا ماحول ہے ہر ایک کو جہاد پہ ہر ایک کو تبلیغی جماعت پہ ہر ایک کو مدارس پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہر ایک کو مدارس پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا حکم دے رہا ہے کہ سارے کے سارے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسکال بھی دور ہو جائے گا اعتراض بھی دور ہو جائے گا اور جو تبلیغی جماعت کا جو اصول بنا ہے عالم کو دعوت نہیں دی جائے گی اس کا بھی حل بن جائے گا آپ کو اس کی دلیل کا بھی علم ہو جائے گا آپ کو بہرکیف یہ بتایا گیا ہے اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایسا مت کرو کہ سارے کے سارے جہاد پہ نکل جاؤ آپ بتائیں جہاد افضل ہے یا جماعت میں نکلنا افضل ہے جہاد افضل ہے جہاد افضل ہے جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ سارے کے سارے جہاد میں مت نکلو بلکہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو قرآن سنت کا علم حاصل کرے اور آپ علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کرے تفقف الدین یعنی دین کا جو دین میں سمجھ پیدا کرے فقی بنے عالم بنے تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے جہاد میں نکل جائیں اور قرآن حدیث کا علم سارے کے سارے غائب کر دیں یاد رکھیں اسی لئے اللہ نے یہ حکم دیا کہ جہاد پہ تو جاؤ اچھا کام ہے لگن سارے مت جاؤ کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ جو خاص کر کے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں تفقف الدین حاصل کریں بس یہیں سے ایک مسئلہ نکلے گا اسی آیت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے مسئلہ یہ ہے تولیغی جماعت میں اجانا اچھا کام ہے لیکن عالم جو بنا ہے علم حاصل کر رہا ہے دین پھیلا رہا ہے دین کو عام کر رہا ہے مدارس میں قرآن و سنت کا پیغام دے رہا ہے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے فقہ پڑھا رہا ہے قدوری پڑھا رہا ہے نورالیزہ پڑھا رہا ہے کنز الدقائق پڑھا رہا ہے ہدایہ پڑھا رہا ہے فقہ کی کتابوں کا علم حاصل کر رہا ہے اور دے رہا ہے لوگوں کو علم بانٹ رہا ہے اس کے بارے میں یہ مسئلہ نکلتا ہے اس سے کہ تولیغی جماعت میں اس کو دعوت نہیں دی جائے گی کیونکہ اللہ نے جہاد جیسے افضل کام کے لیے کچھ لوگوں کو فارق کر دیا کہ تم خاص کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرو تاکہ تم جو جہاد وغیرہ پہ گئے ہیں ان کو کچھ سکھاؤ ان کو ڈراؤ ان کو بتاؤ کہ قرآن یہ کہتا ہے حدیث میں یہ ہے سنت میں یہ ہے انہیں بتاؤ تو اسی لیے یہ کہنا چاہوں گا کچھ حضرات ایسے ہیں جیسے کہ مدارس والے ہیں آج کے دور میں جو علماء ہیں عالم ہیں انہیں چاہیے کہ جماعت میں نکلتے ہیں اچھی بات ہے اگر نہیں نکلتے تم انہیں دعوت نہیں دے سکتے کیوں اللہ نے حکم دیا جہاد جیسے افضل کام سے بھی اللہ نے کہا کہ تم باز رہو اور تم یہاں یہ کام کرو کہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا بہر کیف تفسیر تفسیر جو میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں حوالہ میں نے دیا ہے حوالہ دھونے کھوجیں دیکھیں حوالہ میں یہی لکھا ہے یا نہیں تو بہرحال یاد رکھیں کہ عالم کو کارگزاری سنانی ہے عالم کو دعوت نہیں دینی ہے اور جو عالم کو دعوت دیتا ہے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنا چلہ لگایا ایک بھی چلہ نہیں لگایا تو تم عالم کیسے بن گئے یاد رکھیں وہ امت کو گمراہ کر رہا ہے وہ تبلیغی جماعت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں یاد رکھیں کہ جہاد جیسے افضل کام کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ کچھ حضرات اس سے الگ ہو کر دین کی فقہ حاصل کریں دین میں سمجھ حاصل کریں ایسے ہی یہاں پر تبلیغی جماعت میں ہر عالم کو نہیں نکلنا کچھ عالم خاص کر ایسے ہونے چاہیے جو فقہ حاصل کریں جو قرآن و سنت کا علم حاصل کریں کیوں؟ کیونکہ جو حضرات تبلیغ پہ جا رہے ہیں تبلیغ پہ نکلے ہوئے ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ جو فقہ حاصل کرنے والے ہیں یہ انہیں بتائیں یہی ہے اس کا مطلب یہ حضرات انہیں بتائیں لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے یہی عالم اگر اس کی غلطی کو دور کرتا ہے اس کی غلطی پہ ٹوکتا ہے اسے بتاتا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی تو وہ تبلیغ والا کہتا ہے کہ تم ہماری مقالبت کر رہے ہو تم جماعت والوں سے نفرت کر رہے ہو قسم خدا کی عالم جماعت والوں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اگر جماعت والے کوئی ایسا کام کریں جو کام غلط ہو عالم اس کام سے نفرت کرتا ہے جماعت والوں سے نفرت نہیں کرتا ہے کھول دیں اپنی بات کو بہرکیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے یاد رکھیں میں کھل کر بات کرتا ہوں بہرکیف اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لیے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے